اسلام علیکم فرینڈز کیا حالیں امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے جاؤں گے ہر آفیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ایک دھوہ پھر سے بہت زیادہ خاص اور سپیشن ہونے والی ہے کیونکہ آج کی سیوٹیو میں میں آپ کے ساتھ بچے ہوئے پیسز کو یوز کرتے ہوئے تقریباً چھین سے سات سال کی بچے کا بہت ہی پیارا سا فروگ ریزائن شیئر کرنے لگی ہوں چونکہ مجھے امید ہے اگر آپ نے سکیپ کی ایمید تک دیکھا تو آپ کو ضرور پسند آئے گا اور آپ بھی اپنی بچے کے لیے یہ فروگ ریزائن ضرور بنائیں گی اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کے بچے کو پیسز موجود ہوئے تو پھر آپ ان کو بیکار سمجھ کے کبھی بھی نہیں پھینکیں گی یہاں پہ میرے پاس یہ سیم کلر کا جو پرنٹڈ فیبرک ہوتا ہے نا سوٹ ہوتا ہے اس کے یہ پیسز بچے ہوئے ہیں سائیڈ کی کٹنگز میں سے کچھ بورڈرز وغیرہ بھی بچے ہوئے ہیں اور یہ جو ایکسٹر آپ کو نظر آرنا پلین کلر کا فیبرک یہ میں نے میچنگ کرتے ہوئے لیا ہے اس طرح سے آپ بھی اپنے پرنٹڈ پیسز کے ساتھ کوئی بھی پلین فیبرک میچنگ کرتے ہوئے لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس گھر میں موجود ہو اس طرح کی جوینٹ پیسز اگر آپ کے پاس پیسز میں موجود ہو تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں شیٹر لیس وغیرہ جو اکثر پیسز بچ چاہتے ہیں ان کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ جو ہماری کلیاں ہیں نا ٹراؤزر کی چار کلیاں پلین ہیں اور چار پرنٹڈ ہیں ان کو فیلحال میں سائیڈ پر کرتی ہوں اور اس کے بعد میرے پاس یہ بھی چار ہی کلیاں ہیں چھوٹی سی جو ٹراؤزر کی آنسلواری سائیڈ سے ہم ترچی کٹنگ کرتے ہیں نا وہ والی اچھا اب یہ والی جو پیس ہے یہی ایک میرے پاس مین پیس ہے اسی کے ساتھ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں اس پیس کی چڑائی چیک کر لیتی ہوں میرے پاس چڑائی کتنی ہے ٹھیک ہے جی تو سات سال کی بچی کی حساب سے جو ہم نے جیسٹ لینا ہوتا ہے نا وہ چودہ انچ تیار لینا ہوتا ہے اور کٹنگ ہم سولہ انچ پر کرتے ہیں تو یہ کم آرہا تھا اس لیے میں اس کی چڑائی دوسری سائیڈ سے رکھ کے یہ والا بورڈر سائیڈ سے اتار لیتی ہوں اور سولہ انچ کی چڑائی کے حساب سے میں یہاں پہ پیٹی کے لیے فیبرک نکال لوں گی یہ والا بورڈر میں نے اتار لیے جو گلے کے اوپر ہم ڈیزائننگ کریں گے اس کے لیے کام آئے گا اور اب اس ڈبل میں فولڈ فیبرک کو ہم ایک دفعہ پھر سے فولڈ کریں گے فور فولڈ ہم اس کو کر لیتے ہیں اور اوپر سے اس کو اچھے سے سیٹ کر لیتے ہیں کٹنگ کر کے اب ہم نے اس کی چڑائی کے بعد اس کی لمبائی کا میئرمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو لمبائی سات سال کی بچی کے حساب سے ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ گیارہ انچ پہ لیتے ہیں ٹھیک ہے بارہ انچ پہ بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کی بچی زیادہ ہیلدی ہے تو پھر آپ بارہ انچ تک رکھ سکتے ہیں میکسیمم میں نے گیارہ انچ پہ رکھا ہے اچھا کٹنگ میں تھوڑا نیچے سے کروں گی کیونکہ نیچے سے اس کی ترچی کٹنگ بھی ہوتی ہے اوپر سے بھی کٹنگ ہوتی ہے تو میں تھوڑا ایکسٹرہ لے رہی ہوں ہاف انچ تک سلائی ہونے کے بعد یہ ساڑے دس انچ تک ہماری یہ پیٹی تیار آ جائے گی اب میں نے شولڈر کا نشان لگانا ہے تو یہاں پہ پونے چینج پہ میں یہاں پہ شولڈر کے لیے نشان لگا رہی ہوں یہ میرمیٹ آپ اپنی بچی کی ہیلتھ اور ایج کے حساب سے ہی کیجئے گا اور پورے چینج پہ میں یہاں پہ اس کی آرمول کا نشان لگا رہی ہوں اور ان دونوں نشانوں کو آپس میں اس طریقے سے ایل شیف بنا کے ملا لوں گی چیسٹ کے لیے ہی میں نے یہاں پہ سیون انچز پہ مارک کرنا ہے کیونکہ چودہ انچ کا چیسٹ ہے تو فولڈر یہاں پہ سیون انچز تیرہ انچ کی ویسٹ ہے ہماری تو سکس پنٹ فائیو انچز پہ میں یہاں پہ نشان لگا ہوں گی اور دونوں نشانوں کو آپس میں ملانے کے بعد یہاں پہ میں آرمول کی شیف بنا لیتی ہوں اور اب جتنی میں نے مارکنگ کی ہوئی ہے پہلے میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں گلے کی کٹنگ میں فی الحال نہیں کر رہی گلے کی میں نے آکے چل کے آپ کے ساتھ دھوڑ سی ڈیزائننگ شیئر کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو اب میں یہاں پہ اس کی کٹنگ کر رہیتی ہوں یہ سلائی کے لائنے تھی تو باہر سے ہم کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے ایک انچ تک ہی ہم نے فیبرک چھوڑنا ہے بہت زیادہ نہیں چھوڑنا کیونکہ پہلے ہی میں اس کو اتنا زیادہ فیٹنگ والا نہیں بنا رہی ہلکا سا لوز ہی رکھ رہی ہوں تو اس لیے باہر میں ایکسٹرہ میں فیبرک نہیں چھوڑی نیچے سے اس کو میں ہاف انچ تک ترچھے اس طرح سے کٹ کروں گی اس سے شیپ بہت اچھی آتی ہے جب بھی آپ پیٹی یا گیر والا فروگ بنائیں تو آپ یہ تیچھے کٹنگ لازمی کیا کریں شورڈر کے اوپر سے بھی اور نیچے والی سائٹ سے بھی تو اس طریقے سے میں نے کرتے ہوئے اس کی کٹنگ یہاں پہ کر لی ہے پیٹی والی حصے کی اب اس کی میں فیلال سائٹ پہ کرتی ہوں اور میں یہاں پہ اس کی ہٹنگ والی جگہ سے چیک کر لیتی ہوں ٹوٹر چڑھائی ہے وہ ساڑھے چھینچ ہے تو اس حساب سے میں نے اس کا گیر لگانا ہے تو گیر کے لیے میں نے پاس صرف یہی کلیاں ہیں جو کہ دو اس کی سیم پرنٹ والی ہیں اور دو میں نے ایکسٹر میچنگ کرتے ہوئے لے لی ہیں اب ان کو اس حساب سے میں سیٹ کر کے رکھوں گی کہ اوپر سے جو ان کی چڑھائی آئے تو وہ میری جو پیٹی والی چڑھائی ہے نیچے سے نا اس حساب سے اس کی چڑھائی آنے چاہئے تو جتنی یہاں پر چڑھائی بن رہی ہے وہاں تک میں نے ان کلیوں کو لے کے جانا ہے اور اس کے سین کی میں نے یہاں پر کریس بنا گیا اب اس کی اوپر سے ایکسٹر کلیوں کی کٹنگ کر لوں گی اب یہ دیکھیں اس کی چڑھائی یہاں اس کے برابر کرنے کے بعد میں نے ہافنچ تک اس کی اوپر بڑھا ہاکی بھی رکھا ہے اب میں اس کی ٹوٹر لیندھ آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر یہ دیکھیں اب اس فروک کی ٹوٹر لیندھ آ رہی ہے یہاں پر سڑھیں اٹھائیس انچ آ رہی ہے تیار ہونے کے بعد یہ ستائیس انچ تک بچے گی تو آپ کی بچی کی بھی اگر فروک یا شڑکی لمبائی ستائیس انچ ہے تو آپ اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی بچی کے لیے بنا سکتے ہیں ویسے تو اس کی گٹنگ یہاں پر ہو گئی ہے لیکن ابھی میں نے اس کی جو کلیاں ہیں ان کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے تھوڑا سا یہ ریگولر شیپ میں ہے تو ان کی میں سیٹنگ کر لیتی ہوں اور ساتھ میں اس کے جو گیر ہے اس کو تھوڑا سا اور بڑھانے کے لیے میرے پاس جو چار چھوٹی سی کلیاں موجود ہیں ان کو بھی میں یوز کر لوں گی اور کسی بھی پیس کو ضائع کیے بغیر ہم اس فروک کو بنائیں گے یہ دیکھیں اس کلی کو میں نے یہاں پر سیدھا کر لیا ہے اور سہم اسی طریقے سے میں یہاں پر جو پرنٹڈ والی کلیاں ہیں ان کو بھی اچھے سے سیٹ کر لیتی ہوں بہت زیادہ میں نے ایکسٹرہ فیبرک کی کٹنگ نہیں کرنی کیونکہ ابھی یہ بلکل برابر آ رہی ہے اس کی لمبائی چڑائی سب کچھ برابر ہے تو اس لیے صرف ہم اتنا ہی کٹ کریں گے جتنا ہمیں اس کو سیدھا کرنے کے لیے ضرورت ہے یہ دیکھیں اس حساب سے میں نے ان کو کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ چار چار کلیاں ہیں دو فرنٹ پہ دو بیک کی تو یہاں پہ یہ سینٹر میں میں یہ والا پلین فیبرک لگاؤں گی سائیڈوں پہ پرنٹڈ لگاؤں گی اور یہ والی جو چار میں نے آپ کو کلیاں بتائی تھی جو کہ ہم آسن کی کٹنگ میں سے نکالتے ہیں یہ وہ والی کلیاں ہیں اس میں سے دو کلیاں جو ہیں وہ بورڈر والی ہیں اور دو جو ہیں وہ بغیر بورڈر کی ہیں تو جو بورڈر والی کلیاں ہیں وہ ہم فرنٹ سائیڈ پہ لگا لیں گے اور جو دوسری ہے وہ بیک پہ لگا لیں گے کیونکہ جو ابھی میں آکے چل کے آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کیونکہ فرنٹ سائیڈ کی جو لمبائی والی کلیاں ہیں ان کی بھی ایک سائیڈ پہ بورڈر آیا ہوئے ٹھیک ہے تو ہم ان کو اس حساب سے سیٹ کر کے لگائیں گے کہ سلنے کے بعد یہ بالکل بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ ہم نے ریڈیمنٹ فروق لیا ہے یا گرم سٹیج کیا ہے کچھ اس طرح سے یہاں پہ ہم ان کلیوں کو سیٹ کر کے رکھیں گے اور یہ گیر والی سائیڈ پہ لگائیں گے اس سے جو گیر ہے یہ کھلا ہو جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا تو ان کلیوں کو اس طریقے سے ہم نے جوڑنا ہے اب میں آپ کو ان کو رکھ کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں دو جو کلیاں ہیں ان کے ساتھ بورڈر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں بورڈر والی کلیاں میں فرنٹ پہ لگا لوں گی ٹھیک ہے سینٹر میں یہ میں نے پلین والی دو رکھنی ہے دو کو میں سائیڈ پہ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ ٹوڑا چار چار کلیاں تھی دو بیک کی اور دو فرنٹ کی پلین اور دو فرنٹ اور دو دو پلین اور دو پرینٹڈ فرنٹ کی اور دو بیک کی اس طریقے سے ہم ان کو آپ اس میں جوڑیں گے اچھا جو فرنٹ سائیڈ کی جو سینٹر والی کلیاں ان کو ہم آپ اس میں فیلحال نہیں جوڑیں گے کیونکہ اس کے پر ہم نے کرنے ہوگی ڈیزائننگ ٹھیک ہے تو یہ والی جو چار کلیاں تھی ان میں سے بھی دو فرنٹ کیلئے دو بیک کیلئے میں کر لیتی ہوں ٹھیک ہے جو دو فرنٹ کی ہیں وہ یہاں پہ ہم سیٹ کر کے رکھیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ ہم نے لگانی ہوں گی اس طریقے سے ٹھیک ہے جی اس سے جو اس کا گیر ہے وہ کافی دادہ کھلا ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہم کر کے فرنٹ کی کلیاں اور بیک کی کلیاں جوڑیں گے لیکن فرنٹ سائیڈ کو سینٹر میں سے ہم نے اوپن چھوڑنا ہے تو یہ دیکھیں بیک کی کلیاں پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بیک کی ساری کلیاں میں نے جوڑ لی ہیں نیچے سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اٹھا کے ساری کلیاں جو چھوٹے والی کلی تھی وہ بھی میں نے یہاں پہ ڈال لیا اور اس سے یہ ہے کہ اس کا گیر جو ہے وہ کافی زیادہ کھلا ہو گیا تو یہ ہماری ہو گئی بیک سائیڈ اس کے ساتھ ہی ہماری بیک کا جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اس کو ہم سائیڈ پہ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو فرنٹ سائیڈ تھی وہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے فرنٹ سائیڈ کی کلیاں بھی جوڑ لی ہیں لیکن سینٹر والے پینلز کو آپس میں میں نے نہیں جوڑا ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے کرنی ہوگی تھوڑی سی ریزائریں یہ دیکھیں بورڈر کے حساب سے ہم نے اس کو سیٹ کر کے سٹچ کیا ہے تو ماشاءاللہ سے اس کی جو لک ہے ابھی سے بہت زیادہ پیاری رہا رہی ہے تو اب یہ جو تھوڑی تھوڑی سی پیسز بچے ہیں آر مول کی کٹنگ میں سے ہماری جو بھی ہم نے کٹنگ کی تھی تو آر مول میں سے تو ان چاروں پیسز کو ہم یہاں سے اس کے اندر سے چکور پیسز نکال لیتے ہیں تاکہ فرنٹ سائیڈ کا جو جوڑ ہے اس کو کور کرنے کے لیے ہم یہاں پہ تھوڑی سی ڈیزائننگ کر لیں اگر آپ کے پاس اس طرح کا بورڈر موجود ہو تو آپ فرنٹ سائیڈ پہ جو ڈیزائن میں آپ کے ساتھ آگے گلے کا شیئر کرنے لگی ہونا اس کو آپ نیچے تک لے جا سکتے ہیں یعنی گیر تک اس کو اگر آپ کے پاس بورڈر زیادہ ہو تو آپ فل گیر تک اس ڈیزائن کو لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بچ کے تھے تھوڑ تھوڑ سے پیس ان کو بھی میں نے سوچا یوز کر لوں ان کے ساتھ میں یہاں پہ ٹرائنگل بناوں گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک سائٹ پہ سیدھا کر کے یہاں پہ دیکھیں اس کی پوری لائن میں یہ سارے ٹرائنگل بنا کے لگاؤں گی پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوسرے والے پیس کو اس کو پر الٹا کر کے رکھوں گی اور پہلے والی سیدھا کر کے سیدھا کر کے اس کے ٹاپ پہ بھی ایک سیدھا لگا لوں گی یہ ساری ٹرائنگل میں نے یہاں پہ دیکھے لگا لی ہیں سیدھا کر کے میں نے ٹاپ کی سیدھا بھی لگا لی ہے اور اس کے ساتھ ہی اب میں اس کا میں نے صرف نیچے سے فالڈنگ کرنی ہے جو کہ میں لاسٹ میں کروں گی کیونکہ دو طرح کی نلکیا مجھے یوز کرنی پڑیں گی ٹھیک ہے گلے کی ٹھیک ہے جی اور تقریباً ساڑھے چار انچ تک میں یہاں پہ لمبائی لے رہی ہوں اس طریقے سے اور اس حساب سے میں یہاں پہ وی نیک درو کروں گی اب جو ڈیزائنگ میں یہاں پہ کر رہی ہوں پٹی لگا کے یہ اگر آپ کے پاس پٹی ایکسٹرا ہو زیادہ ہو تو آپ اسی کو نیچے تک لے کے جا سکتی ہیں مجھے امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آگی ہوگی اب یہ دیکھیں وی شیپ میں پہلے ہم اس گلے کی کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے جی اور گلے کی کٹنگ کرنے کے بعد سینٹر میں سے بھی میں اس پٹی کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتی ہوں اب یہاں پہ میں نے پٹی کو الٹا کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے جی دونوں پیسز کو اور جو میں نے پٹی کی سائٹ سے بورڈر اتارا تھا نا وہ والا میں نے یہاں پہ بورڈر لے لیا ہے ٹھیک ہے جی اور اب اس بورڈر کو ڈبل میں فولڈ کر کے میں نے یہاں پہ پریس کیا ہوا ہے اور اس کو یوں اس ٹھیکے سے میں اس کی کنارے کنارے پہ لگا لوں گی ٹھیک ہے جی یہاں سے اس کو میں لگا لوں گی اچھا بورڈر کی لمبائی میں نے جو کٹ کیا تھا وہ تھوڑی تھی تو اس کی جو لمبائی ہے جو کلیوں کے اوپر سے نکلا تھا میں نے لگایا تھا اب سٹچ کرنے کے بعد اس کو میں نے اس ٹھیکے سے سیڈی سائیٹ پہ پلٹ لینا ہے یہ دیکھیں اسٹھیکے سے سیڈی سائیٹ پہ اس کو اچھے سے پلٹ کے جو بگنرز ہیں پہلے اس کو پریس کر لیں ٹھیک ہے یہوں اس ٹھیکے سے اس کا کورنر بھی یہاں سے اچھے سے سیٹ کر لیں اور دوسری سائیڈ کو بھی سیم اس ٹھیکے سے ہم نے یہاں پہ کے سے اسے کرنے سے پہلے پرس کرنا ہے اور پھر اسے کرنے اور کنارے پر سلائے لگا لیں दید کے ساتھ نے یہاں پہ پتی کنارے پر سلائے لگا لینا ہے اب میں نے اس کو آپس میں جوڑنا ہے تو ویسے اگر آپ اس کو پلین فیبرک رکھ کے بھی جوڑ سکتے ہیں لیکن میں نے یہ آپ کو سٹارٹنگ میں جو لیس دکھائی گی نا جوائن ڈیس اسی کو ہم یہاں پر استعمال کرنے لگے ہیں تو اس کو پہلے باریک سا اندر کی طرح دو دفعہ فول کریں گے ٹھیک ہے جی اور پھر اس کو یہاں پر سیدھا رکھ کے اس کی اوپر ہم نے دونوں سائیڈوں کو کناروں پر رکھ کے یہ دیکھیں اس ٹھیکے سے جہاں پر ہمارے گلے کی لمبائی کمپلیٹ ہو رہی ہے وہاں سے نیچے ہم نے اس کو رکھ کے سٹیج کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ والا بورڈر زیادہ ہو تو آپ اس کو نیچے تک لے کے جا سکتے ہیں یعنی فروگ کے گیر تک اور پھر اس جوائنٹ لیس کو آپ نیچے تک لے کے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے دونوں کناروں پر ہم یہاں پر سلائے لگا لیتی ہیں سلائے لگا کے یہ ایکسٹرا لیس کی ہم یہاں سے کٹنگ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے سلائے لگا لی ہے اور اس ایکسٹرا لیس کی کٹنگ بھی کر لی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ فرنٹ سائیڈ کے گیر سٹیج کرنا ہے اور بلکل سینٹر میں رکھ کے ہم یہاں پہ گیر کو سٹیج کر لیں گے یہ دیکھیں اس ٹھیکے سے ہم نے پیٹی کو سیدھا رکھا ہوا ہے گیر کو اس کی پر اُلٹا کر کے رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم اس کی سلائی لگا لیں گے اور پھر اس کو ہم سیدھا کر لیں گے ٹھیک ہے جی اسے ہم اسی پیٹرن کو یوز کرتے ہوئے ہم نے یہاں پہ بیک سائیڈ کی پیٹی لینی ہے ٹھیک ہے جی بیک کی پیٹی کو بھی یہاں پہ ہم الٹا کر کے رکھیں گے اور اس کی اوپر ہم نے بیک سائیڈ والا جو گیر ہے اس کو اس کی اوپر الٹا کر کے رکھنا ہے اس طریقے سے کر کے ہم بیک سائیڈ کے گیر بھی پیٹی کے ساتھ سٹیج کر لیتے ہیں تو فرنٹ بیک کے گیر میں نے یہاں پہ سٹیج کر لیے ہیں اس کے ساتھی اور اب میں نے یہاں پہ فرنٹ کو سیدھا رکھا ہوا ہے بیک کو اس کے اوپر الٹا کر کے میں بچھالوں گی یہ دیکھیں میں نے بیک کی بیسز کو بھی جوڑ لیا ہے اور اب یہاں پہ میں نے دونوں کو سیٹ کر کے اس شورڈر کی سلائیاں لگا لینے ہیں شورڈر کی سلائی لگا لینے کے بعد ہم نے بیک سائٹ کے گلے کو بھی دو انچ تک ڈیپ کٹنگ کر کے تو اس کے اوپر بھی ہم نے اورے پٹی لگا لینے ہیں اس کے بعد ہم اس کی سلیوز کو تیار کریں گے اور اس سے پہلے ہم یہاں پہ اس کی لگا لیں گے فٹنگ کی سلائی فٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد نیچے سے دو نرکیاں یوز کرتے ہوئے میں اس کے دامن کو فول کر لوں گی آپ چاہیں تو لیسز کے استعمال کر سکتے ہیں میں نے جسٹ آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کیا ہے کہ کسی کسی پیسز کو جوڑ کے بنا سکتے ہیں سلیوز کے لیے میرے پاس یہ پیس پچا ہے جو کہ میں نے پیٹی کی کٹنگ کی تھی تو سٹارٹنگ میں اس کی لمبائی میں سے نکلا تھا یہ دبل میں فیبرک ہے اسی کے ساتھ ہم نے سلیوز بنا لینی ہے تو سلیوز کیا ہیں ہم یہاں بھی اس کی فرل بنا کر لگا لیں گے سلیوز کیا گئے یہ بھی لگی ہوئی سمر کے لحاظ سے بچیوں کو لگا کر پہنائیں تو یہ بھی بہت اچھی لگتی ہے بلکل ریڈی میٹر فروکس کی لوکاتی ہے تو یہاں پہ میں اس کی اچھے سے شیپ بنا لیتی ہوں دیکھیں اس طرح کیسے اگر آپ کے پاس پیسز کم ہو تو آپ یہ والی سلیوز لگا سکتی ہیں سلیو لیس بنانے سے بہتر ہوتا ہے آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی سلیوز لگا لیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے اب ہم نے اس سلیوز کو کٹ کرنے کے بعد ان کو آگے سے باریک ساتھ فول کرنا ہے فول کرنے کے بعد ہم نے ان کو آر مول کے ساتھ سٹیج کرنا ہے اور سنٹر میں دو سے تین چونٹس بنا کے ہم اس کو کور کر لیں گے اور پھر اس کی جو فائنل لک ہے نا تیار کرنے کے بعد اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں چونکہ آپ کو بلکل بھی یقین نہیں آئے گا یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی فائنل لک ہے سلیوز کو میں نے یہاں پہ ٹیچ کر لیا ہے ماشاءاللہ سے اس کی جو سلیوز ہیں بلکل ریڈی میٹ فروکس کی طرح لگ رہی ہیں بہت پیاری اور سٹائلش لگ رہی ہیں بیک گلے پہ میں نے اورے پٹی بھی لگا لی ہے اور بیک سائٹ پہ میں نے کٹ نہیں لگایا کیونکہ گلہ کافی ہو گیا تھا ٹھیک ہے بی بی کو پینانے کے بعد یہ پورا آرہا تھا اس لیے میں نے بیک پہ کٹ نہیں لگایا فرنٹ سائٹ کی ریزائننگ آپ چک کریں اس پٹی کو آپ کو میں نے جیسے کہ سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ اس پٹی کو آپ نیچے تک لے کے جا سکتی ہیں اگر آپ کے پاس یہ بورڈر ایکسٹرا ہو موجود ہو تو آپ اس کو نیچے تک گیر تک لے کے جا سکتی ہیں اس کے علاوہ جی اس کی فرنٹ سائٹ پہ جو کلیوں کے اوپر بورڈر بنا ہوئے یہ بھی ماشاءاللہ سے کافی زیادہ خوبصورت لک دے رہا ہے اور یہاں سے اس کو دیکھنے کے بعد بلکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کو یوز کیا ہے اور یہ بہت ہی پیارا سا سٹائلش سا فروک بنایا ہے باقی میں نے اس کو بلکل سیمپل چھوڑا ہے اس کے اوپر کوئی لیسز کے استعمال نہیں کیا ٹھیک ہے جی تانکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ بغیر لیسز کے بھی ہم اپنی بچیوں کے پیارا پیر سے ڈریسز بنا سکتی ہیں اچھے جی میری بہت ساری فرنڈز اکثر ریکویسٹ کرتی ہیں کہ ہمیں تین سے چار سال کی بچی کا یا ایک سے دو سال کی بچی کا فروک بتائیں بچے ہوئے پیسز کے ساتھ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کے اندر جائیں اور پلی لسٹ میں نے الگ سے بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے جو کہ میں نے بچے ہوئے پیسز کو جوڑتے ہوئے پیارے پیر سے فروک کے ڈیزائنز اپلوڈ کی ہوئے ہیں آپ الگ سے وہ پلی لسٹ اوپن کریں جو کہ بی بی فرک کٹنگ اسٹیچنگ کے نام سے ہے لیفٹ آور پیسز کے تو آپ اس کو کھولیں گے تو اس کے اندر آپ کو سارے بچے ہوئے پیسز اس کو یوز کرتے ہوئے فروک کے ڈیزائنز دیکھنے کو ملیں گے جو کہ میرے ریگلر ویورز نے بہت زیادہ پسند بھی کی ہوئے ہیں مجھے امید ہے جو نئے آنے والے ہیں ان کو بھی ضرور پسند آئیں گے اور آپ اپنی بچے پر یہ ضرور بنانا چاہیں گے پھر بھی اگر آپ کو سمجھنا آیا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ کامر سیکشن میں آپ کو اس کا لینک پیج دوں گی اکثر آپ بہت سارے جب ڈیزائنز مانگتی ہیں یا بہت سارے فروک کے ڈیزائنز تو پھر میں آپ کو یہی سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ پلیلسٹ میں جا کے دیکھ لیا کریں اپنا ہے رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ